اسلام علیکم آہ ممبرز آہ اینڈ فالوگرز آف سیفلی انویسٹ خالے سیف الدین آپ کے ساتھ پاکستان سٹاک اسچینج کے اسی ہنڈر انڈکس کی جولائی بیس دو ہزار بیس کی کال لے کر چلتے ہیں پہلی سلائٹ کی طرف اس کے اندر ہم دیکھیں گے پچھلے ہفتے کی کال میں کیا کہا گیا اور پھر کیا ہوا کہ اس ہفتے کس طرح چلا آہ یہ ہفتہ ہمیں بالکل بھی سرپرائز نہیں کیا کیونکہ ہم نے آہ پچھلے ہفتے میں آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ بلز میں کنسسٹنسی ایگرنس اور مومنٹم ان کا کافی ہائی ہے اور پھر اس کے بعد ایک تارگٹ دیا گیا تھا چھتیس ہزار ساتھ سو پچھتر اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بریکنگ ایچ انڈگیٹنڈ ریزسٹنس جو ہے وہ مومنٹم کو ایڈ کرے گا یعنی کہ جیسے جیسے ریزسٹنس کو توڑے گا یہ مزید اس کے اندر آہ بلز کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور پھر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ نے سنتیس ہزار تین سو چوون کا ہائی بنایا ایک ہزار ساتھ پوائنٹ کی ٹوٹل موف تھی اور مارکٹ ایک ہزار ایک سو اکتالیس پوائنٹ آہ کی اضافے کے ساتھ ویک آن ویک بیسس پہ بند ہوئی یہ چوتہ بولش اور انڈیکس نے ارتس سو اکانوے پوائنٹ کا اضافہ کیا ان چار ہفتوں میں اور جو کلوزنگ ہے وہ اسٹیل ٹمٹنگ ہے بلز کے لیے اگر میں صرف لارس سیشن کی بات کروں تو اس کی اس کا سٹارٹ بھی بڑا زبردست تھا پھر سیکنڈ ہاف بھی بڑا زبردست تھا اور پھر مارکٹ تین سو تیس پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی ستائیس آشار سات آٹھ فیصد وولیومز بھی جمعہ کے دن زیادہ تھے اور اگر اوورال لے کے ہیں تو پورے ہفتے جو ہے وولیومز اچھے رہے اگر یہ جو چارٹ دیا ہوا اس چارٹ کو آپ دیکھیں تو اس میں نے گیپ اوپننگ فرائیڈے کی بھی بتائی ہے اور اس کے بعد اگر آپ نیچے جہاں پر گرین جو سکوائر سا بن رہا ہے وہاں پر اس کا راؤنڈ ڈیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر نظر آئے گا کہ جو ویک کی سٹارٹنگ ہے وہ بھی گیپ اوپننگ تھی یہ دو باتیں تیسری بات یہ کہ یہ پورا ہفتہ اس نے پرانے چینل کے اوپر ٹریڈ کیا یعنی کہ نئے چینل میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اب چلتے دوسری سلائٹ کی طرف ویکلی اسٹیٹس اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو فورن فنڈز جو ہیں انہوں نے کافی مال بیچا ہے اس ہفتے لوکل فنڈز نے انفلوز کو جاری رکھا پچھلے افتے بھی انفلوز تھے ان کے لوکل انویسٹرز کے انفلوز بہت اچھے اور بہت زیادہ تھے آہ اگر منت کی فگر دیکھیں اس وقت تو فار جو یہ مہینہ چل رہا ہے تو سترہ تاریخ تک آہ جو سیلنگ ہو چکی ہے وہ پچھلے مہینے کی سیلنگ سے زیادہ ہے تو بہرحال آہ فورن انویسٹرز کے حوالے سے سچویشن تھوڑی سی ڈپریسی باقی تو ہمارا ٹرینڈ اور ہمارے ویٹیج اور ہماری مارکٹ ہمیں ایکسائٹ کرتی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری سلائٹ کی طرف پوسیبلیٹیز سٹریٹیجیز ایس پر ٹیکنیکل چارٹ دیکھئے ٹرینڈ بہت سیکیورلی بھولش ہے ہم آہ اس میں بلس کی ایگرنس واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں آنے والے سیشن کے لیے سینتیس ہزار پانچ تک چورانوے کو ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے اور اس کے بعد نیکس لیول کی طرف بڑھے گا مگر اس میں جو پوٹنشیل ہے جو طاقت ہے اگر یہ سینتیس ہزار پانچ تک چورانوے کے اوپر جیسے والیومز چل رہے ہیں اس طرح چلے تو اٹیس ہزار تک جانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی مجھے ابھی کوئی اگزارشن پوسیبلیٹی نظر نہیں آتی انڈیکس جو ہے سینتیس ہزار ایک سو چوراسی ایک سو ستتر کے اوپر جب تک چل رہا ہے تو اس میں کوئی اگزارشن کی پوسیبلیٹی نہیں نظر آتی اور even اس کے نیچے بھی مجھے بیئرز اگریویٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہاں یہ ضرور ہے کہ انڈیکس ڈپریس ہوگا والیومز تھوڑے ڈپریس ہوں گے تھوڑے ڈپریسیو موو نظر آئے گی آپ کو اور پرڈیسپیشن کم ہو جائے گا مگر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس کے لیے ہمیں کافی نیچے جانا پڑے گا میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ اس کال کو شیئر کریں اگر اس کال پہ کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہ کال کو شیئر کرنے سے آگہی میں اضافہ ہوتا ہے آپ آپس میں ریکنسائل کر سکتے ہیں اپنے ویوز کو اور آپ کی ٹریڈنگ میں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی